انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پرمبیر سنگھ کے گری منتری انیل سنگھ انیل دیشمک پر لگائے گئے سنسنی خیز آروپوں کے بعد مہاراش میں سیاسی سنامی آگئی ہے ایمین ایس ادھیکش راج تھاکرے نے اودف سرکار پر بڑا اٹیک کیا ہے راج تھاکرے نے کہا کہ انیل دیشمک پر لگے آروپوں کی جانچ ہونی چاہیے ایسا کبھی نہیں سنا مکیش امبانی کے گھر پر پولیس نے بم رکھا ہو راج تھاکرے نے پرمبیر پر بھی حملہ کیا اور کہا کہ اگر وہ سازش میں شامل ہیں تو ان کی جانچ کیوں نہیں کی مجھے لگتا ہے کہ قیدر سرکار کو اس میں ہسترشت کرنا چاہیے اور اس کی گڑی سی گڑی اندباری ہونی چاہیے کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے جیسے میں نے کہا تھا ابھی پہلے کہ ہم لوگ پہلے سنتے تھے سوچتے تھے کہ بم ٹروریس لگاتے ہیں لیکن ابھی پتا چلا بم پولیس لگاتے ہیں پولیس بم رکھتے ہیں اور کوئی بھی پولیس ہو پولیس کمیشنر ہو یا اور کوئی بھی ہو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کسی کے انسٹرنٹ کے بینہ کہ پولیس یہ کام کرے ان کو ضرور بھی نہیں ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو کوئی ضرور بھی نہیں ہے اور کس کے گھر کے باہر جو دیش کا سب سے بڑا ادیوپتی ہے جن کی ایک اسرائیلی سیکیورٹی ہے اور مجھے لگتا ہے کچھ مدیو پردیش کی بھی ان کے پاس سیکیورٹی ہے ایسے مجھے کچھ پتا چلا ہے اس روڑ پہ آپ ایک دو بار گئے تو آپ کی انکوائری بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ ایک چوبیس گھنٹے گاڑی کھڑی رہتی ہے ایک بم لے کے اور اس میں ایک لیٹر رہتا ہے جس پہ مہارنے کی ایک ریکمیسٹ ہوتی ہے کہ میں آپ کو مانے والا آپ تیار رہی ہیں ایسے کبھی آج تک مہاراکشہ میں ہوا نہیں یعنی باہر کی جو سٹیٹس ہے وہ آج تک مہاراکشہ کا ایکزیمپل لیتے ہیں ہم لوگ کہتے تھے کہ سکوٹلین یارڈ کی جو پولیس ہے اس کے بعد ممبئی کی پولیس آتی ہے مجھے لگتا ہے دنیا بھر میں کئی بھی آپ جاؤ کسی بھی دیش پہ جاؤ ممبئی پولیس جیسی کوئی پولیس نہیں ان لوگوں کی ان راجع کرتاؤں نے ان پولیٹیشنز نے یہ حالت کر دیئے کہ لوگ ان کے اوپر اونگلی اٹھا رہے ہیں اور اس لئے مجھے گیدر سرکار سے میری بنتی ہے کہ وہ کڑی سے کڑی انپائی نہیں کرے اور اگر یہ نہیں ہوا تو لوگوں کا پرشاستان سرکار ان ساری چیزوں کے اوپر سے وشوا سکھ جائے گا سر بھائی کے ایسکلوسیف لیٹر کو لے کر آپ کی کیا پرکت ریا ہے گرہ منتری ہوم منسٹر منی ایکسٹارٹ کرنے کیا کہہ رہے ہیں ایسے مومبئی پولیس کمیشنر کہتے ہیں دوربھاکی کی بات ہے آپ لوگ ابھی تو مومبئی پولیس کمیشنر نے کہا ہے وہ جو گرہ منتری رہتے ہیں ہوم منسٹر جو ہوتے ہیں وہ راجے کیا ہوتے ہیں باقی مجھے نہیں مجھے نہیں پتا ابھی تک باقی جو شہر ہے وہاں کے جو کمیشنر ہے ان کو کیا پتا ہے بارس کے سر مومبئی میں نہیں ہے تو ابھی تو یہ شروعات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا یہ جو پرکرن ہے وہ آپ کئی اور مت لے کے جائیے مجھے لگتا ہے کہ بم کی گاڑی اس نے رکھنے کی لئے کہا وہاں پہ رکھتے کے لئے کہیے وہ مجھے لگتا ہے باہر آنا چاہیے بس سر اس مہاراتھا دے دینا چاہیے آپ کو رکھتا ہے توراک سرباہ سالگی لیشمک آپ دیمان کیا ہے لیشمک کو اسٹیفہ دینا چاہیے امیشیئٹ لی نہیں دیا تو لینا چاہیے اور اس کی انپیاری مہاراتھا راجب میں نہیں ہو سکتی سر بوکھو گنتری اب تک پورے ماملے پر کوئی بیان سامنے نہیں آئے مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ مومبائی پولیس کمیشنر کو نکالا کچھ تو کارٹ چاہیے نا کہ مومبائی پولیس کمیشنر اس بم کان میں کچھ اس میں انوال تھے اس نے ان کا ٹرانسفر کیا ٹرانسفر کیوں گی اگر آپ نے نکالا ہے تو کچھ چیز تو ہوگی جس سے آپ نے نکالا ہے اگر نکالا ہے تو ان کو نے کیوں نہیں ہوئی ٹرانسفر کیوں ہی سر آپ تک گورنمنٹ کیوں سے کوئی رسپونس نہیں آیا ہے سی این آپ تک کچھ کتر نہیں دیکھیں میں نے ابھی بھی جو بات پہ میں نے راچے سرکار سے نہیں کہی میں نے جو مانگ کی ہے وہ کینڈر سرکار سے کی ہے مجھے لگتا ہے کہ کینڈر سے کوئی رسپونس آئی جائے گا میرے بولنے سے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا چھوٹی بات نہیں ہے ایک گاڑی میں بم بھرا ہوا ہے بم رکھے ہوئے ہے اور ایک ادیوپتی کے گھر کے بار کھڑی ہے گاڑی ایسے سیدھی بات نہیں ہے سر ایمینیس چیف راش ٹھاکرے مانگ کر رہے ہیں کہ انیل دیش موک کو ترنت استیفہ دینا چاہیے اور اگر استیفہ نہیں دیتے ہیں تو استیفہ لے لیا جانا چاہیے اور کن سرکار کو اس معاملے میں دخل دینا چاہیے اور اس کی جانج بھی راج جی کے اندر نہ ہو کر کہ کہیں باہر ہو اس کی جانج باہر کی جانج کی ایجنسی اس کا ذمہ اٹھا ہے یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں واضح کی بحالی کی جانج ہونی چاہیے یہ بات بھی راج تھاکرے نے اٹھائی اس کے علاوہ پہلے بم آتنکی لگاتے تھے لیکن پلس لگاتی ہے یہ بات راج تھاکرے کہہ رہے ہیں کہ ان سرکار تراند دخل دے اور اس ماملے کی جانج کرے راج تھاکرے تمام سوال اٹھا رہے ہیں امبانی کے گھر کے پاس جیلٹن کی چھڑیں ایک کار کے اندر رکھی گئیں یہ سب کچھ پلس کے ذریعے کیا گیا انیل دیش مک کو فوراً استیفہ دینا چاہیے راج تھاکرے یہ مانگ کر رہے ہیں اور ادھا تھاکرے کو آروپوں پر اپنی چپی توڑنی چاہیے یہ دن دہارے گنڈا گردی اور اگاہی کرنے والوں کی سرکار ہے یہ تمام الزام راج تھاکرے لگایا نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ